گزارش یہ ہے کہ ترتیب میں بیٹھیں ٹیکہ نہ لگائیں اپنی ترتیب میں بیٹھیں سف والی ترتیب ہی میں بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو برابر جگہ ملے درمیان میں بھی جگہ خالی ہے آنے والے کو برابر جگہ ملے بھی ترتیب بیٹھ جائیں سف بناتے ہوئے بیٹھیں تاکہ آپ کو مجلس میں خلل نہ ہو کیونکہ یہ مجلس وہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس مجلس کے اندر کسی کاری سے کھیلا تو بھی اس کا جماں نہیں ہوا اللہ اکبر کتنے سنجیدہ مجلسیں دیکھئے کتنی سنجید ہیے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس میں سلام کلام بھی نہیں ہو سکتا کسی نے سلام کیا تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے حتی کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے ادھر کی کاری ادھر کی ادھر کی کاری ادھر کی تو بھی اس نے لغو کام کیا اور جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں ہوتی فمل لغا فلا جمعہ تلع جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں ہوتی آپ آذر ہوئے سنیں نماز پڑھیں لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ کو کچھ نہ ملا تو اس سے بڑی بدبختی کوئی اور نہیں ہوگی مجلس کو پہچانیے کہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھلانگنے سے منع کیا کرتے تھے جلدی آنے کے لئے بزور کا کرتے تھے اور صحابہ رسول اللہ کا احتمام اس حد تک ہوتا تھا کہ وہ صبح صویرِ وجر کے بعد سے تیاری کرنے لگتے تھے اور پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھیں کہ میں یہی کہتا ہوں بھائیوں کہ جمعہ کے لئے بتیاری کے ساتھ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے پہلے آپ آ جائیں ورنہ آپ کا ریجسٹر میں نام نہیں ہوگا فقہ کی ایسیہ سے شاید آپ کوئی جمعہ مل جاتی ہے لیکن فرشتے جو ریجسٹر کرتے ہیں اس ریجسٹر میں آپ کے جمعہ کے ادا کرنے والوں کا نام نہیں ہوتا ہے لیکن رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہو کے نوٹ کرتے ہیں وہ اپنا دفتر بند کرتے ہیں اور آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں امام کے ساتھ خطبہ سننے کے لئے پھر کوئی آتا ہے تو اس کا نام ریجسٹری میں نہیں ہوتا ریجسٹری میں نہیں ہوتا کون چاہے گا کہ اپنا نام ریجسٹری میں نہ کروائے ریشن کارڈ میں تو ہوگا لیکن جمعہ کی محفل میں تمہارا نام نہ آئے گا کتنے افسوس کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل الحدیث محلہ ہے اور اہل الحدیث مسجد ابھی میں جب آ رہا تھا تو سنا کہ پورے اطراف اکناف کے جتنے علاقے اور مسجدیں اور جتنے گھر ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل تکے اہل الحدیث گھرانوں کے لوگ ہیں بڑی خوشی ہوئی ایسے محلے ہمارے چنہی میں دیکھنے میں تو نہیں آتے لیکن جب میں ممبر پر چر رہا تھا کہ دو تین سب دیکھ کے دل بیٹھ گیا کہ اہل الحدیثوں کی یہ حالت ہو تو پھر ہم کہا جا کے دوسروں کو بولیں گے جب باڑ ہی فضل کھانے لگے کھیتی کو بچاؤے کے لیے باڑ باندھی جاتی ہے کہ تاکہ جانور وغیرہ آکے کھیتی کو نہ چر جائیں اور وہ باڑ ہی کھیتی کو کھانے لگے تو پھر کھیتی کو بچائے گا کون یہ حالت ہم اہل الحدیثوں کی ہو چکی ہے اہل الحدیثی کتاب و سنت پہ عمل پیرا نہ ہو وہ خود جمعہ کی اہمیت نہ ہو ممبر سے چرنے سے پہلے پوری مسجد بھر جانی چاہیے لیکن وہاں پر دو صف ہو تو پھر کس کا ماتم کریں ہم کن کن کے پاس جا کے بولیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث اور قرآن پہ چلتے ہیں ان کی مسجدوں میں امام ممبر پہ چڑتا ہے تو دو صف لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے بڑی افسوس کی بات میرے لئے کوئی اور نہیں ہے تو یاد رکھئے مسلمانوں جمعہ کی جو اہمیت نہ کرتا وہ دیوانہ پاگلی کر سکتا ہے یا تو جاہل کر سکتا ہے اتنی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اتنی عظمت بتلائی فرمایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی دن وہ ہوگا جو قیامت قائم ہوگی اللہ اکبر اس طرح کی اگر آپ کی کام ہیں آپ مصروف ہیں پتہ نہیں جمعہ وہ دن ہو جہاں قیامت قائم ہونے کا دن ہو تو ہم سب پکڑے نہیں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جمعہ کا دن تک کام مصروف تھا گھر میں جاب میں تجارت میں کام میں دل لگی میں ہسی مزاق میں چاہے خانوں میں نہیں اذا نو دیلی الصلاة میں یوم الجمعہ ازان دے دی جائے تو دوڑو بھاگو نکلو جاؤ اللہ کی گھر کی طرف مسجد کی طرف اور حرام ہو جاتی ہے تم پر تجارت ہم نے اپنے کاموں کو کہے ازان پر تدجی دی پھر تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہو رہی ہے ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم پھر قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا کہے نعرہ بلند کریں تو اللہ کے لئے کیایں اپنے آپ کو تبدیل ہی لائیں مجھے ایک جمعہ ملے پتانے پھر کبھی آؤں گا یا نہیں لیکن میں نے سوچا کہ آج میں نہ کہوں گا تو کل اللہ کے دربار میں میں بھی دراصل گنے گاروں میں کھڑوں گا میں جہاں دیکھا جو دیکھا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط طرز ہے اہل الحدیث مساجد کے اندر خدبے کے وقت دو صف لا حول ولا قوت الا خدبہ شروع ہونے سے پہلے پوری مسجد بھر جانی چاہیے خدبے کے بعد تمہارا نام ریجسٹر میں بھی نہیں لکھا جاتا ہماری حالت عجیب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے